اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على احل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتابه وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْعَرْضَ ظَلُولًا فَمْشُو فِي مَنْ عَاقِبِهَا وَقُلُو مِنْ رِزْكِهِ محترم ناظرین آپ کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں پروگرام آگئی کے ساتھ آپ کا مزمان سجید فیدہ حسن مخاری حاضر ہے اور حسب معامول ہمارے ساتھ پروگرام کے مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین کبلا مولانا سید نجم الاسن نقبی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کبلا آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے تو محترم ناظرین پروگرام کا جو نوان ہے اسلام کا اقتصادی نظام اور آج اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بیان کیا ہے اس میں اقتصاد لفظ اقتصاد جو ہے وہ اس کے معنی ڈکشنری میں کیا ہے پھر لغوی اعتبار کے علاوہ استعلاعی اعتبار اور وہ سب معنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام سے کیا مراد ہے اس کے علاوہ ہم نے اقتصادی مکتب کا مفہوم کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور دنیا میں جو مکتب فکر ہیں اقتصادی نظام کے حوالے سے ان پر بھی کچھ اجمالی روشنی ڈالی گئی ہے اور پھر اسلام کے اقتصادی نظام کی جو بنیادی خصوصیت ہیں ان پر ہم بات کر رہے تھے تو آج کی جو گفتگو ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ انسان جو اپنے رب سے جو رابطہ رکھتے ہیں جو تعلق رکھتے ہیں انسان کے اللہ تعالی سے روابط کے اقتصادی فعالیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں یعنی ایک بندہ جو ہے وہ مواہد ہے اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھنے والا بندہ ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو کہ اللہ کو نہیں مانتا مشرق ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کی جو اقتصادی فعالیت ہے وہ اس میں بڑا فرق ہو جائے گا تو قبلہ سے میں سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہوں کہ قبلہ آپ یہ بتائیں کہ انسان کے اللہ تعالی سے روابط جو ہے وہ اقتصادی فعالیت پر کیا اثر ڈالتے ہیں بہت ہی بنیادی اور خوبصورت نقطہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جتنی بھی اقتصادی فعالیت ہے اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو اس کی زندگی کسی اور نہج پہ ہے اس کے اثرات کچھ اور ہیں اور اگر خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو پھر بلکل زندگی کا مفہوم ہی کچھ اور ہے تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی خلقت کا بنیادی حدف ہے اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس سے بات کا بھی اجازہ لیتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجے ہیں خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے وجود میں بے پناہ صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں اور یہ صلاحیتیں اس لیے رکھی ہیں کہ ان کو پروان چڑھائے اور اس کے بعد کمال مطلق کی طرف جو ہے وہ سفر کریں اچھا اب ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک شعبہ جو ہے وہ انسان کی اقتصادی فعالیت ہے اچھا اب اقتصادی فعالیت کے حالے سے دو تین نکتے جو ہیں وہ قابل غور ہیں میں فی الحال کی بحث میں چونکہ شاید زیادہ تفصیل ہم بیان نہ کر سکیں پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں اور دین کی نظر میں تمام تر وسائل تولید اور کیا کہتے ہیں جتنے معادن ہیں جتنے منابع ہیں سورسز اور ریسورسز جتنے بھی ہیں ان کا خالق جو ہے وہ پروردگار کو اعلان فرمایا گیا ہے اب اس لیے میں بہت سری بعض آیات جو ہمیں آپ کے توجہ کا طالب ہوں اب یہ آیت جو ہے وہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آئی ہے سورہ بقرہ میں آل امران میں سورہ نسا میں سورہ یونس نور سورہ شورہ اور اسی طرح باقی دیگر مقامات کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ خدا کا ہے اب انسان چونکہ خدا کا خلیفہ ہے اور ایک خالق جو کہ وہ خالق جو کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ اس کی حکمت اس کی پلیننگ اس کے پروگرام اس کی منیجمنٹ سے باہر نہیں ہے تو اس ارادے کے ساتھ اب یہ ہے کہ فرماتا ہے کہ اب جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ کا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لئے خلق کیا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی معادن ہیں جتنی زمین پہ کیا کہتے ہیں ساری چیزیں ہیں زمین کے زخائر ہیں وہ تیل کی شکل میں ہو وہ کیا کہتے ہیں گیس کی شکل میں ہو وہ پانی کی شکل میں ہو مادن والا حاضر قیاس یہ سارے کا سارے جو ہے وہ پروردگار نے انسان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے تمہارے لئے جو کچھ تھا زمین و آسمان میں مسخر کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی پہ جب انسان آیا ہے تو اب اس دھرتی پہ جو کچھ موجود ہے خالق نے وہ انسان کے لئے خلق کیا ہے اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خلق انسان کے لئے کیا ہے تو اب انسان اسی پہ رہ جائے یعنی اس کو خلق اس لئے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ جہاں تمہارے لئے ہے تم ہاں تم جہاں کے لئے نہیں ہو اب جہاں تو ہے انسان کے لئے لیکن یہ کس مقصد کے لئے ہے اس حدف کی تکمیل کے لئے جس حدف کے لئے خالق نے انسان کو خلق فرمائے لہذا پہلا نکتہ کسی بھی مومن کو کسی بھی صاحب ایمان جو ہے وہ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ نے میں ایک دو اور آیتیں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں سورہ حود کی آیت نمبر سکسٹی ون ہے ہوا بسم اللہ الرحمن ہے ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا اللہ نے زمین جو ہے وہ اسی میں سے تمہیں مطلب تمہاری نشو نمائکی ہے اور اسی میں تمہیں جو ہے وہ آباد فرمایا ہے یا مثال کے طور پر سورہ عراف کی آیت نمبر دس ہے وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اب یہ ساری اقتصادی فعالیت اس لیے ہے تاکہ نمبر پہ ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو خداوند عالم کو خالق سمجھے پروردگار کو اپنا اور ساری اس سے کو اللہ کی مخلوق سمجھے ایوہ ہمارا علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنی اقتصادی ترقی ہے آج ٹکنالوجی کی شکل میں باقی کیا کہتے ہیں ذرائع کی شکل میں جو کچھ انسان نے ترقی کی ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے دیئے گئے علم و عقل کی کیا کہتے ہیں بنیادی صلاحیت کی وجہ پر لہذا بلواسطہ خالق جو ہے وہ خداوند عالم ہی ہے اس کائنات کا وہ انسان خالق ہے گویا انسان کو ظاہر ہے کہ دینے والی قوت بھی وہی ہے عقل اور شعور اور یہ علم اللہ تعالی نے دیئے ہیں لہذا تمام تر سورسز ہوں ریسورسز ہوں تمام تر منابع معادن اور تمام تر وسائل تولید پروڈکشن کے جتنے بھی ہیں ریسورسز وہ سارے کے سارے جو ہے ان کا خالق جو ہے اللہ ہے ایک تو نکتہ یہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے اب اس کا بھی ظاہر ہے براہ راست انسانی زندگی پر اس کے سرات ہیں وہ یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اقتصادی فعالیت کرتے ہو اس کا گہرا تعلق ہے یوم جزا سے اور یوم حساب سے ٹھیک ہے جی اور اس کا انسان کی اس دنیا سے بھی تعلق ہے اور اس دنیا سے بھی تعلق ہے بنیادی طور پر اقتصادی فعالیت کو بھی دین جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں میں اگر اس کو صرف سمجھانے کے لیے اپنے محترم ناظرین کو ایک بات پہنچانے کے لیے انسان اقتصادی فعالیت بھی مشنری جذبے سے کرے یعنی حتی خوشنودی خدا کے لیے یہی وجہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہے جو کوئی بھی اقتصادی فعالیت کرتا ہے اور خوشنودی خدا کو مدد نظر رکھتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے یعنی پروردگار کا موہب ہے خدا بند عالم کا حبیب ہے لہٰذا اس دنیا میں اگر اس کی فعالیت واقعاً طابع مرضی الہی ہے تو میرا مطلب ہے وہ فعالیت قابل تعریف ہے اور اگر کیا کہتے ہیں وہی فعالیت جو ہے خدا کی منشاہ سے ہٹی ہوئی ہے تو اس سے جو انسان کے اندر جو اگراز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے اندر حوث پیدا ہوتی ہے تو وہ انسان کو اس حداف سے ہٹا دیتی ہے یا میں قرآن انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن کہ انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے ہر اتبار سے بے نیاز محسوس کرتا ہے اور اس بے نیاز کے حضور اپنے آپ کو نیاز مند نہیں سمجھتا تو تاغی ہو جاتا ہے تاغوت ہو جاتا ہے سرکش ہو جاتا ہے لہذا یا میں سلن انشاءت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وائلن المتففین اس آیت میں چل کے آگے انشاءت فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ میں مطلب ہے گھاٹے کا معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اقتصادی معاملات میں درست ان کی روش نہیں ہے کیا ان کا خیال نہیں ہے کہ یہ قیامت کا ایک دن ہے یعنی اس دنیا میں اقتصادی فعالیت کا نتیجہ جو ہے وہ یوم حساب کے ساتھ یا مثلا عزور کی نبی مکرم اسلام صلوات اللہ کی معروف حدیث ہے الدنیا مذرعات الآخرہ یعنی دنیا ہر جہت سے وہ کیا کہتے ہیں انسان کی معنوی زندگی ہو یا انسان کی ظاہری اقتصادی زندگی ہو جسمانی زندگی روحانی زندگی دونوں میں دونوں میں آخرت کی کھیتی ہے یہی دنیا یہ دنیا مذرع آخرت ہے لہذا جو یہاں پہ انسان فعالیت کرے گا اس کا آخرت سے گہرہ تعلق ہے یا سورہ انعام میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے جتنے بھی مادی نعمتیں دی ہیں یہ کل کوئی اس کی مسئولیت ہے یعنی اس کا آخرت سے تعلق ہے یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو موج کرو اور بس ختم ان کو نہیں دیو کوئی لیند دین نہیں ہے یعنی جو کچھ بھی انسان کے پاس مال ہے گاڑی ہے مطا ہے اس کا تعلق جو ہے براہ راست آخرت کے ساتھ ہے یعنی مطلب واقعا ذمہ داری ہے کہ انسان نے یہ مال و مطا کن ذرائع سے حاصل کیا ہے کیسے حاصل کیا ہے کن اہداف کے لیے اور ان کو خرچ کہاں پہ کیا ہے یا سورہ حدید کے آیت نمبر ساتھ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجرم کبیر کہ اگر واقعا خدا پہ تم ایمان دیا ہو اور اس میں سے انفاق کرو تو دوسری طرف جائے اجر ہے یعنی اگر انسان خدا کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتا تو اس کا تو گرفت ہے اور اگر خرچ کرتا ہے راہ خدا میں ایمان بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر لے کر آتا ہے یعنی اس اقتصادی فعالیت کو اس پروگرام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو دین نے دیا ہے جو پروردگار نے جو احکام نازل فرمائے ہیں تو یہ دوسرا نکتہ ہے پہلا نکتہ یہی میں نے ارز کیا کہ تمام تر معادن تمام تر سورسز رسورسز کا خالق اللہ کو سمجھے وہ جو کچھ بھی ہوں اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس سے اقتصادی فعالیت کا رکھے بلا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے ایک نکتہ اور صرف تھوڑا سا لیکن ہے وہ تفصیل طلب انشاءاللہ اندہ مباحث میں اس پہ بحث ہوتی رہے گی وہ ہے جس کو ہم سماجی انصاف سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں دین کہتا ہے کہ سماج میں اقتصادی فعالیت کا معنی ایک دوسرے کی کوچیڑنا پھارنا نہیں ہے یعنی ایسا اقتصادی نظام ہو جس کے اندر انسانوں کے مالی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر تمام تر انسانوں کو ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں یہ ذمہ داری ہے سٹیٹ کی بہرحال وہ ایک علیہ دا بحث ہے کس کس کی ذمہ داری ہے سٹیٹ بحثیت ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی اقتصادی فعالیت اور ایسا سسٹم بنائے کہ جس سے انسانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آخرت کی ترقی اور کمال کے لیے کوششیں کر سکیں یہاں میں بہت سارے بنیادی قوائد ہیں یہاں پہ پھر بحث آتی ہے خصوصی طور پر ربا کی کہ اس اقتصادی نظام کے اندر ربا کی حیثیت کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ مباحث میں دیکھیں گے اور اسی طرح بعض بنیادی فقہی قوائد ہیں ان کا بھی بڑے خوبصورت ہیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ مثلا نفی زرر لا زرر ولا زرار اسلام جو ہے کسی کے بھی ضرر کا اور کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا بلکل ہرگز اس کی نفی کرتا ہے انہیں دین ہرگز نہیں کہتا کہ جو ہے وہ تم ایک دوسرے کو نقصان پچھو یا پھر نفی سبیل والی بات ہے اللہ یجعل اللہ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ سورہ النساء کی آیت نبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک سو اکتالیس ہے غالباً تو اس سے جو ایک اہل ایمان اور اہل اسلام پر دوسروں کی حکمرانی کو منع کیا گیا ہے یعنی دوسروں کی حاکمیت جو ہے وہ اے الاسلام یعلو ولا یعلعل کہ اسلام بلندتر ہیں یہ اسی صورت میں بلندتر ہیں کہ جب اہل اسلام واقعاً اپنے عامال سے اس قدر ثابت کریں کہ وہ واقعاً سچے مومن ہیں اور یہ دین نوے بشر کی بہتری کے لیے آیا ہے جب مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان پہ حکومت دوسرے ہی کریں گے یہ خود حکومت نہیں کریں گے یعنی فی یہ اسر و حرج کی بات کی گئی ہے اگر سوسائٹی کے اندر اسر و حرج ہو تو اسر و حرج کا قائدہ یہ کہتا ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ ایسی مطلب ہے کیا کہتے ہیں مومن معاشرے کے لیے مشکلات جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہیں دین کے نکتے نظر لہذا یہ مختلف تو آپ نے قبلہ بڑے اچھنداز سے بیان کیا کہ اگر ایک انسان مومن ہے اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کی جو اقتصادی فعالیت ہے وہ فر کر جائے گی اس سے جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا چونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے اور زمین کا بھی خالق ہے وہی جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو پھر وہ اس زمین پر اپنی جو اقتصادی فعالیت کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یعنی صرف اور صرف اقتصاد کے لیے نہیں کرے گا بلکہ اس کا قبلہ درست ہو جائے گا وہ جو بھی فعالیت کرے گا اس لیے کرے گا کہ یہ میرے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ یہ زمین جو کچھ اس پر میں نے بنایا ہے یہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے آپ اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہو طبیعت پر اور اس پر کنٹرول حاصل کرو اور اس سے فائدے اٹھاؤ اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے اس میں بھی بہت سارے فوائد ہیں اور جو کچھ زمین کی تہہوں میں وہ بھی آپ کے لیے ہے تو سب کچھ آپ کے لیے ہے لیکن جیسا کہ آپ نے وہ شیر پڑھ کے سنایا تھا کہ جو انسان جو ہیں وہ ان کے لیے ساری کائنات بنائی ہے لیکن خود انسان کس کے لیے بنایا ہے تو وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے تو پس دوسروں کے نزدیک جو کہ خدا پرست نہیں ہیں اور ایک خدا پرست انسان کے لیے یہ بنیادی فرق ہے اقتصادی فعالیت میں کہ انسان مواہد جو اقتصادی فعالیت کرتا ہے وہ اس پروگرام اس قانون اس دائرہ کے اندر رہ کر کرتا ہے جو اسلام کا اقتصادی نظام یا قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں یا رسول پاست اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے اور اس کا حدف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی اختیار کرے اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے منابع پیدا کیے اصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا تو نہیں کیا کہ مثلا اپنی اقتصادی والیت کی طرف ہی رہے بلکہ کہا گیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کس کے لیے یعنی وہ ہماری بندگی اختیار کرے تو بندگی کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو پروگرام یا جو حصول اللہ تعالیٰ نے تیہ کیے ہیں قرآن میں یا اس کے رسول نے ان پر پورا اترے تو یہ اسلام کا اقتصادی نظام جو ہے وہ اتنا اچھا نظام ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگرچہ کہا جاتا ہے کہ کھولفائی راشدین کا دور تیس سال تک رہا اچھا دور تھا اور خصوصا مولا علیہ السلام کا دور جو تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں خود حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ جو کوفہ ہے اس میں اب جو غریب سے غریبی آدمی سمجھا جاتے ہیں اس کے پاس بھی رہنے کے لیے چھت ہے اور پینے کے لیے گوارہ پانی ہے اور کھانے کے لیے گندم ہے یعنی چونکہ اس زمانے میں ملتی تھی جن کے اچھے یعنی میڈل کلاس واہ اللہ کچھ لوگ جاؤں اور کچھ صرف کجوریں اور کچھ باجرہ وغیرہ کھاتے تھے خود گندم خالص کھانا بھی اس زمانے میں ایسا ہی تھا جیسے آج کے زمانے میں جو لوگ مثلا چاہ بنا اور وہ چیزیں اور گوشت کھاتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ کوفے میں ایسی حالت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ تک تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انتظام چلتا رہا لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس تنہ اچھا اقتصادی نظام اسلام کے پاس ہے لیکن وہ پورے طورے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان میں فقر ہے اور تنگ دستی ہے اور تو اس کی کیا وجہ ہے خوبصورت نقطہ آپ نے توجہ دلائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کلی بات کلی مطلب کی طرف جاتی ہے وہ کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ بشر کی تمام تر بہتری کے لیے تھی اور ابھی تک تمام تر انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ نافذ نہیں ہو سکی صحیح اس کے نفاظ میں جو رکاوٹ ہے وہ بنیادی طور پر انسان خود ہے ورنہ یہ ہے کہ وہ تصور جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہماری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب واقعا حقیقتا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے اور گویا ایک ایسا اقتصادی معاشرہ ایک ایسا مدینہ فازلہ کا تصور دیا گیا ہے جس کے اندر تمام تر انسان کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور اس کے وجہ یہی ہے کہ جب تک مطلب ایک خوبصورت چیز تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی یہ سوالے کے لیے والیکم سلام جی میں یکوب لندے سے بھو رہا ہوں جی جی یکوب صاحب میں جناب آپ کا پروگرم سن رہا ہوں جی فرمائیے بہت رکھدست مظاہر ہے جی میرا کہ یہ سوال ہے چھوٹا سا جی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں میں آدم کو پیدا کیا اس لیے کہ میں پچانا جاؤں میں کیا ہوں جی تو سارے نبی کا یہی کام تھا لیکن پھر بھی کسی نے پچانا نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے تو باقی یہ ہے کہ کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آدھر ہے کلمہ کے مطابق تو میں نے کسی آدمی کو ایسے کام کرتے نہیں دیکھا جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو جان اور مال کے ساتھ تو یہ تو کوئی کام نہیں کر رہا خالی عبادت کر رہے ہیں پرے کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں آج کر رہے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مدد جان اور مال کے ساتھ نہیں کر دے جس طرح علی نے کی ہے تو کلمہ کو تو صرف علی نہیں سنجھا میری سمجھ میں جناب معافی جاتا ہوں کہ وہ غلطی ہو جی 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 بہت شکریہ جناب صرف علیکم مالیکم السلام بہت شکریہ جناب جی کبرا تو ایسے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ سے روابط اور پھر ان روابط کے اثر میں یعنی وہ سی جہانبینی و تصور کائنات وہ جو اسلامی نقطہ نظر یا مثلا یہ ساری چیزیں کہہ لیں ہم اس کی وجہ سے اقتصادی جو فعالیت ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی ہے تو جب انسان کے اقتصادی روابط جو ہے ان سے کیا مراد ہے اس پر ازرہ آپ فرمائیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچھلی مرتبہ بھی ہوا اس کی مزید اس کو کھولنے کی ضرورت ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان کے روابط کی نویت جو ہے وہ تقریباً اس کے چار طرح کے روابط ہیں ایک روابطہ اللہ سے ہے ایک روابطہ انسان کا خود سے ہے اور ایک روابطہ انسان کا طبیعت سے فیزیکل دنیا سے ہے اس مادی دنیا سے یہ جو انسانوں کے ساتھ روابط ہیں اس کے بھی دو طرح کے روابطیں ہیں ایک ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انفرادی نویت کے روابط ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں سوشل سوسائیٹی کے روابط ہیں انفرادی نویت جی بسم اللہ جی سارے کمی جی سارے کم جی آواز نہیں آ رہی جی میرے خیال دراپ ہو گئی جی دوسرے جو اب اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ روابط یا انسانوں سے ہیں یا اداروں سے ہیں صحیح یعنی اس وقت جو فی الواقع انسانی روابط کی نویت کو ہم تقسیم کرنا چاہیں جی اسلام علیکم جناب علیکم سلام جناب شاہ صاحب قبلہ کیا حال ہے جی قبلہ کیسے رہا جائیں آپ ٹھیک ہے خادم صاحب شکر الحمدللہ جی میں نے ابھی ٹیلی ویزن ہون کیا تو میں جب لگا کہ آپ گفتوک گارے ہیں کہ ایکنومیکل سسٹم یعنی اسلام تو اسلام میں تو سورہ دہر میں ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی قیامت تک کوئی نہ نبی پیش کر سکا اور نہ ولی کوئی کر سکا اور نہ ہی کوئی جو ہے متقی وغیرہ کر سکے وہ یہ تھا کہ مسکین کو یتین کو اور اسیروں کو جو کھانا کھلایا جنت تو خدا نے دی آپ دو صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ کے بے کے نقطے سے لے کر سین کی وناس کی سین تک تمام انبیاء نے خالق کائنا کا شکریہ ادا کیا ہے لیکن وہ خالق ان ہستیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ ہے کہ اپنے آپ کا مال جو ہے وہ دوسروں کو دینا جو ہے یہ سب سے بڑا ایکنومیکل فنومنہ ہے اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو اپنے گورنروں کو دیا کہ دیکھو کسی کے بڑے بکرے کو نہ دیکھنا کسی کے پلے اونٹ کو نہ دیکھنا کسی کے زیور پر مال نہ لینا جو ہے جو کوئی دیتا ہے اس کو اسی طرح لینا یعنی کہ ایکول ڈسٹیبیوشن جو ہے وہ اسلام کا ایکنومیکل تھا اور اپنے لیے جو سوکی روٹی اور پانی اور نمک اور آج کل ہمارا اسلامی سسٹم ہے کہ قوم تو خود کشیئے کر رہی ہے قوم بچوں کو فروخت کر رہی ہے اور ہمارے صدر صاحب جو ہیں اتنے بغیرد ہیں کہ ان کے بلینز ان بلینز ڈالر جو ہیں وہ بینکوں میں پڑے ہو ہیں اور قوم کی غیرت کو بھی ختم کر دیا گیا یہ میرے نصی اگر غلط ہے تو آپ تقدیر کر دیں جی شکریہ جی خادم صاحب آپ نے جو عصار و قربانی کی جو مثال قرآن مجید میں اہلے بیعت اتحار کی طرف سے دی گئی ہے اس کے مطلق روشن ڈالی جی اگلے کالر جی سلام ایک ہلو جی مالک اسلام جی سوال کرنا تھا مولانا صاحب جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے ہو رہے ہیں میں رضا بات کروں جی لندن سے جی رضا صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے رضا صاحب مولانا صاحب میں سوال کرنا تھا کہ کیا اسلام میں بغیر تصور امام مہندی کے ہم اچھے مسلمان ہو سکتے کیونکہ اس کے بڑی پرابلم کوئی کہتا ہے امام مہندی آگئے کوئی کہتا ہے غائب ہو گئے کوئی کہتا ہے مر چکے آپ اس پر وضاعت کر دیئے جی ہمارے موضوع سے تو بات ہو رہی تھی کہ انسانوں کے انسانوں کے ساتھ جو اقتصادی روابط ہیں ان کو کس طرح سے ہم بیان کریں گے اس کو میں ارز کر رہا تھا کہ دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ایک براہر راست انسانوں سے روابط ہیں ایک اداروں سے روابط ہے بڑی سطح پر انسانوں سے روابط کے حوالے سے دین نے بحثیں کی ہیں انشاءاللہ ان کو تھوڑا آئندہ نشستوں میں کھولیں گے وہ وہی بحث ہے بے ہے مزاربہ ہے مساقات ہے جعالہ ہے قرض ہے صدقہ ہے بیمہ ہے حالی حاضر کیاس اس طرح کی بباہث ہیں کہ انسانوں کی چھوٹی سطح پر روابط کی دنیا ہے دوسرا جو ہے وہ حکومتیں ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں آج کے دور میں ملٹی نیشنل کارپریشنز ہیں دنیا میں آئی ایم ایف کا سسٹم ہے دنیا کے اندر بین القوامی مارکٹس کا مسئلہ ہے دنیا کے اندر سٹاک ایکشنج کا ایک نیٹ ورک ہے دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لئے عمل پہ رہے ہیں یا انسانوں کے استحصال کر رہے ہیں لہذا دین نے جو بنیادی اصول دیئے ہیں ان کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے انسانوں کے انسانوں سے روابط کی دنیا میں انسان کا بیہیوئر انسان کا اٹیٹیوڈ انسان کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے اور یہ جو مثال خادم صاحب نے دی ہے یہ وہی بنیادی الہی اسلامی دینی مفاہیم ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان دنیا میں انسانوں کو کھانے کے لئے نہیں آیا ایک ایسے سسٹم رائج کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر انسان ان دنیا کے منابع سے استفادہ کرے اور دوسرے انسانوں کو میدان دیا جائے یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے میدان چھین لیا جائے لہذا انسانی اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اقتصادی روابط کی دنیا ہے اس کے اندر اقتوازن ایک بیلنس سسٹم کی ضرورت ہے اور دین نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی بیان فرمائی ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان اقتصادی روابط کو تفصیل سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو اسلامی معاشرے میں اقتصادی قدریں کیا کیا اس پر در روش لی یہ میرے نے ارز کیا کہ انسانوں سے اور اداروں سے اسی طرح عالم طبیعیات جو ہے یہ جو فیزیکل دنیا ہے اس میں بھی روابط کی نویت دو طرح کی ہے اس ان روابط کو آپ ملکیت کا عنوان دے سکتے ہیں ایک آپ کی انفرادی ملکیت ہے ایک ایک اجتماعی ملکیت ہے حکومتیں مثلا حکومتوں کا رول کیا ہے بڑی بڑی ارگنیزیشنز کا رول کیا ہے اس حوالے سے کہ ان منابع سے کس طرح استخراج کیا جائے اس کو کس طرح انسانوں کے لیے مفید بنایا جائے لہذا ان سارے روابط کو دیکھتے ہوئے اب او جو ایک میں نے ارز کیا نا کہ اقتصادی نظام اس اقتصادی نظام کے اندر بہارحال سوسائٹی کلچر کا ایک بہت بڑا رول ہے کلچر جب ہم کہتے ہیں سوسائٹی جب ہم بات کرتے ہیں تو قدریں غیر ہے کہ قدروں کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر معاشرے کے اندر انسانوں کی مکتب کے مبانی فلسفی بنتے ہیں کہ انسان کا اس کائنات کے بارے میں خالق کے بارے میں ہستی کے بارے میں انسانوں کے بارے میں انسانی سماج کے بارے میں کائنات کی خلقت کے بارے میں نکتہ نظر کیا ہے اس اعتبار سے اگر کوئی موخد اور مومن ہے اور مومن سوسائٹی ہے تو مومن سوسائٹی کی جو اقتصادی قدریں ہیں ان اقدار کو اب انسانی اسلامی معاشرے کے اندر جو البتہ ان اقدار کا تعلق براہ راست ہے آپ کی سماجی قدروں کے ساتھ ہے انسان کا اٹھنا بیٹھنا انسان کا رہن سہن کے انداز ازباب مثال میں ارز کرتا کی اقتصادی قدروں میں ایک قدر یہ ہے کہ گھر کی دیواریں جو ہیں وہ بلاند ہونے چاہیے جو اچھا اب یہ مطلب جو پرائیویسی میں حفوظ ہے بہت سبوہوں کی نگاہیں گھر میں نہ پڑھیں بہت خوبصورت ہے یہ اقتصادی قدروں کی باتیں ہو رہی ہیں لہٰذا ان قدروں میں مطلب انسانوں کو کس انداز سے رہنا چاہیے انسانوں کو کس انداز سے ایک دوسرے کے ہم و غم میں شریک ہونا چاہیے دین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک کرو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کیلئے جس طرح تشویق دلاتا ہے پھر میں ارز کروں گا کہ یہ جو کام کو عبادت قرار دیا گیا ہے منابع تولید کو کشف کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے عورت اور مرد کو برابر اقتصادی فعالیت کرنے کی دین جو توجہ دلاتا ہے تو یہ وہی انہیں دینی اقتصادی قدروں کا اس سے تعلق ہے جن کو دوبارہ اجاغر کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک مثال مجھے یاد آگئی آیت اللہ شہید باقر صدر نے غالبا اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی کتاب اقتصاد و نام وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتصادی ماحول ہے یہ ان قدروں کا جس کا نمونہ ہمیں ان صدر اسلام کے واقعات میں ملتا ہے اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر کوئی مہمان آگئے تو گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی تو وہ گئے ہمسائے کے گھر گئے تو وہ گھر پہ نہیں تھے انہوں نے بہرحال اس کے اہل خانہ سے اجازت دی کہا کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو انہوں نے کہا ابھی تازہ جو ہم نے بنایا ہے ہنڈیا وغیرہ تو آپ لے جا سکتے ہیں تو وہ لے گئے جا کے انہوں نے مہمان کو صرف کیا تو یہ ہے کہ جب وہ اصل گھر والا واپس آیا تو اس نے برا محسوس نہیں کیا بہی مانا کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر اس طرح سے آپ نے ساری تشریعت کی ہیں تو دی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کے خالق کے ساتھ کیا رابطہ ہونا ہے انسان کو یہ معلوم ہو کہ انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا ہے انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کس طرح سے اللہ کی کریشن یا مخلوق جس میں ایک زمین بھی ہے اور اس کا حقوق ہے اس کے ادا کرنا ہے اپنی اقتصادی ضروریات بھی پوری کرنی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اقتصاد میں ہا ڈالے اس کو پہلے سارا یہ فلسفہ اور یہ ساری فکر اور سوچ اور یہ ساری پڑی ہونی چاہیے تو اس سے یہ ہی اس میں اللہ کیا چاہتا ہے یہ کام ٹھیک بھی ہے نہیں ہے اس میں اقتصادی فعالیت ہوگی تو آیا اس میں دوسرے انسانوں کا استحصال تو نہیں ہوتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اس میں تو آ جاتی ہے بات کہ اقتصادی فعالیت میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز جو ادا کر رہی ہے وہ دانش اور علم ہے یعنی جب تک انسان کو علم اور دانش ہی نہ ہو تو وہ کیسے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اقتصادی فعالیت ہوتی تھی بہرحال جب سادہ سی زندگی تھی بیڑے تھی بکریاں تھی اور گھاس تھا اور گندم تھی اور چند رہا تھا لیکن اس رکھتے پر روشن ڈال دیں کہ یعنی اسلام نے علم اور دانش کی کیا اہمیت قرار دی ہے اقتصادی کے باب میں ہمارا سادہ کال رہا ہے سادہ سادہ کے بہنے ہے یہ کہاں ٹیلی پون کیا آپ نے میں نے جو صبح کا پروگرم لگتا میں اس میں کریں یہ صبح کا پروگرم نہیں لگا ابھی آگا ہی لگا ہے شکریہ جی تو علم کی جو اہمیت ہے اقتصادی نظام میں جیسے قرآن مجید نے فرمایا یرفعو اللہ والذین آمنوا منکم والذین اوطل علم درجات واللہ بما تعملون یہ رسول پاس سلیم کی حدیث ہے جس میں فرمایا خیر الدنیا والآخر ما العلم دنیا اور آخرت کی بلائی جو ہے وہ علم ہے اور علم آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں یہ علم اور ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقے سے وہ زراد کر رہے ہیں کشاورزی کر رہے ہیں اقتصادی اقتصادیات ان ملک کی کتنی بہتر ہے اور جن ملکوں میں ابھی وہ ابھی تک وہ ٹریکٹر بھی بعض ملکوں میں تو نہیں آیا ہے یعنی ابھی تک وہ ان سے بیل اور بینسوں سے اور اس سے کیتی باری کر رہے ہیں تو یہ خود جو ابزار تولید ہیں جو آئے ہیں درمیان میں جن کی وجہ سے انسان کی اقتصادی فعالیت بڑی ہے تو ظاہرہ یہ سارے علم کی بات ہے تو یہ اسلامی معاشرہ جس معاشرے میں علم ہی نہ ہو اس میں اقتصادی فعالیت کیسی ہوگی یہ ذرا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال وہ واقعا بڑی اہم نکتہ ہے وہ دین بڑی معروف حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم جو ہے وہ حاصل کرنا فرض فرض کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکیہ تو خالق راضی نہیں ہے شارے راضی نہیں ہے یعنی اگر جو واجب کو ترک کرتا ہے گویا وہ گناہگار ہے گویا وہ معاصیت کرتا ہے میں اس کو یوں لیتا ہوں آپ مطلب کو پہنچانے کے لیے ان لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے دن سے دین یہ چاہتا ہے دین کا مطلب مسلمان سوسائٹی کا معنی یہ ہے مسلمان سوسائٹی یعنی عالم سوسائٹی یعنی knowledgeful سوسائٹی یعنی دین پہلے دن سے یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو وہ علم سے وابستہ ہو جائے گویا اسلامی معاشرہ یعنی علمی معاشرہ دینی معاشرہ یعنی معلومات سے بھرا ہوا معاشرہ گویا بے الفاظ دیگر ایک اور لفظ آپ کہہ سکتے ہیں ایک جملہ میری خیال میں یوں ہے کہ اسلامی معاشرے میں جاہل کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ جاہل کوئی قیمت ہے اسلامی معاشرہ یعنی عالم معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ جس میں اولون اپنی مہراج پر ہوں انسان اپنی بسات اچھا اس کے علاوہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلی پہلی انسان فاظل ہیں اور جدید ٹیکنالوجی انہوں نے اصل کی ہے تو اس سے پھر وہ اپنی اقتصادی بہتر فاریت کریں جی آپ فرمارے اس میں ایک اور نکتہ بڑا ہم ہے قرآن کریم نے ایک تو بڑا خوبصورت مفسرین نے فضل کا معنی مال و دولت کی اور بھی معنی ہو سکتے ہیں مسادی کس کے ہو سکتے ہیں لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ دین مال و دولت کو اب لہٰذا مال و دولت دنیا بری نہیں ہے اصل محبت دنیا بری اصل مال و دولت کی محبت بری چیز ہے جو انسان کو محبت الہی سے بر کنار کر دے اور اس سے دور لے جائے لہذا یہ جو قرآن تعبیرات تشریف الہرز اللہ اللہ کے فضل کی تلاش کرو تو یہ رزق اور مال اس کو اللہ کا فضل کہا گئے پس بری بات چیز نہیں اللہ کا فضل ہے ایک تو یہ ہے کہ برائی نہیں ہے یعنی خدا کے قرب کا باعث ہے مال و دولت دنیا کو بنانا دوسرا جس میں نکتہ اہم ہے فضل کی نعمت کا کشف کرنا ہے یہی ٹریکٹر اجاد کرنا ہے یہی یہ مطلب ہے آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو آپ زمین کے معادن کا استخراج کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے پاک پیمبر کا وہ فرمان جو معروف ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے اس میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ چین چونکہ اس وقت تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا لہذا اسلامی معاشرہ تمدن کا بہت بڑا مرکز دین پہلے روز سے یہ چاہتا ہے اس سے مراد دین کا علم نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے یعنی دوسری چیز دین تو خود رسول پاک مرکز تھے نا اس وقت قرآن تو مدینے میں نازل ہو رہا ہے مکہ میں نازل ہوا رسول پاک خود موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم لولا نہ فرم ان کل فرکت تو کہا گئے کہ تم میں سے کیوں نہیں جاتے رسول پاک علم دنیا کو سوارنے کے لئے بھی آپ کو جو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے وہ ملتے ہیں جہاں کے لے لو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا بھی واجب کفائی ہے یہ نہیں کہ ہر انسان سارے علم حاصل کر سکتے اگر ماہر بننا ہے کسی علم سپیشلس بننا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی نظام کا معنی یہ ہے کہ آپ کی معاشرے کے اندر ہر وہ علم جو انسانوں کی اور انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے اس کا تعلق میڈیکل سے ہو اس کا تعلق سیاست سے ہو اس کا تعلق اقتصاد سے ہو وہ علا حضر زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو تو میں یہ ارز کروں گا کہ فضل الہی کو اسی وقت آپ تلاش کر سکتے ہیں جب آپ علم و ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں اپنے آپ کو ماہر قرار دیں گے اور جب دین کہتا ہے کہ دینی معاشرہ یعنی عالم معاشرہ یعنی علمی معاشرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل دین کو چاہیے کہ علم اتنا حاصل کریں کہ یہ کسی کو محتاج نہ ہو لہٰذا علمی اعتبار سے یہ منابع اور معادن اقتصادی فعالیت بھی اسی طرح ایک سسٹمیٹیکل چرخی میں چل سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس علم کی صلاحیت اور قوت اور اور اللہ کو بھول جائیں نہیں تو یعنی اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں اور دنیا میں اپنی ترقی کے لیے اقتصادی حالت بہتر کرنے کی طرح بھی اپنا پورا زور لگائیں اور مولا علی علی کی حدیث ہے کیونکہ بات علم کی ہو رہی علم پر فرماتے ہیں کہ علم اصل الخیرات علم جو ہے وہی ہر خیر کی اصل ہے بنیاد ہے جڑ ہے اور رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ شر الدنیا والآخر معال جہل اور دنیا اور آخرت کا جو شر ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہے وہ چاہے انسان چاہے دین کے معاملے میں جہل ہو چاہے دنیا کے معاملے میں جہل ہو تو جس شعبے میں بھی پوری قوم اگر کسی شعبے میں جاہل ہے تو اس کا مطلب ہے پوری قوم کو مختنا پڑتا ہے لہذا جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے جس معاشرے کو جس علم کی ضرورت ہو اس معاشرے کے افراد جو ہیں ان پر واجب کفائی ہے کہ اس معاشرے میں اس علم کے ماہر تو پھر یعنی کفائیت کر گئے ہیں اب مزید واجب نہیں رہا تو مصاب تو رہے گئی جس طرح کہ ایک معاشرے کو اگر فرض کریں دس ہزار ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو جب تک اتنے ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے تو یہ واجب ہے لوگ ڈاکٹری شعبہ کی طرف جائیں مگر یہ کہ اتنے ہو جائیں تو دوسرے شعبے جو ہیں وہ بھی اختیار کریں تو واجب کفائی ہے علم کو حاصل کرنا تو اسلامی معاشرے کی جو اقتصادی قدریں ہیں ان پر مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں دوں میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے اندر انہی قدروں کو اگر اجاگر کیا جائے میں ایک چھوٹ کسی مثال ارز کرتا ہوں ہمارے سادہ دہاتی معاشروں میں بہت ساری چیزیں رائج تھیں جس کی وجہ سے اقتصادی پیچیدگیاں کم ترتی ہیں اقتصادی پریشانیاں لوگوں کے کم ترتی ہیں اب آج ایک نقطہ میں اچھ اتفاقہ نبزن میں بات ایک آئی ہے بڑی اہم وہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو مسنوعات کو پروپیگنڈے کے زور سے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے کا ایک کلچر ڈیویلپ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر پبلیسٹی کے ذریعے اس سے یہ ہوا ہے کہ غریب گھروں میں جن میں توان خرید نہیں ہے وہ خرید نہ چاہتے ہیں آج وہ خرید نہ چاہتے ہیں اور توان نہیں رکھتے تو نتیجتا کرپشن پیدا ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے یا چوری اٹینشن ہوتی ہے یا کرپشن ہوتی ہے نتیجتا اس سسٹم کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ جو دین نے کناہت اور زہد اور اس طرح کے جو مفاہیم پیش فرمائے ہیں ان مفاہیم اور ان نمونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلوات اللہ یہ جتنے بھی نمونیں ہم اسلام کے بیان کرتے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہے اسی میں گزارہ کر لو تو یعنی مزید ترقی کرنے کی یا باغ دور کرنے کی اس طرح سے تشویق نہیں ہو پاتی کچھ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق لکھا ہوا ہے اور وہ مل کے رہے گا لہٰذا اس میں کوئی ایسے ہی حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے اس کے لکھا ہوا دوسرا یہی جیسے مثالیں کہ بھئی اگر اسلام صدر اسلام میں نہیں داد چلو دوسرے نے دے دیا اس نے چلو آدھی روٹی اس سے رکار لی اس سے رکار لی گزارہ تو ہو گیا ان کا لیکن یہ ہے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نہیں اقتصادی نظام وہ نظر نہیں آتا بطل یہ تو ایسے یہ ہے کہ بس جو کچھ ہے بھئی ہم اتنے لوگ ہیں تو آپ گزارہ تو کر نہیں اب یہ ہے کہ آدھی آدھ دکھا لیتے ہیں وائلہ اقتصادی نظام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں بنیادی ضروریات ہیں کم از کم وہ تو انسانوں کو ملے یہ ایک اچھے اقتصادی نظام کی یہ خوبی ہے اور وہی ہمیں تلاش ہے اس کی کہ بھئی وہ کہاں پہ میں اس کا قبل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا رول بحسبہی ہے ہر شخص کا رول ایک انفرادی رول ہے ایک رول اب ظاہر ہے کہ صلاحیتیں تقسیم اس طرح ہوئی ہیں کہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا کچھ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں تاجر ہوں گے کچھ ڈاکٹر ہوں گے کچھ انجینئر ہوں گے کچھ کمتر ہوں گے کچھ بالاتر اس کا بالاتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے کو پستر سمجھے جب اسلامی معاشر اب یہ اتنی کہ سارے معاشرے کے لوگ ہی تاجر ہو جائیں سارے معاشرے کے لوگ ہی میرا مطلب ہے پیسے والے ہو جائیں یہ خدای تقسیم ہے بلاخر یہ امتحان بھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بحسبہی اگر ہو جائے تو آپ دین یہ بھی کہتا ہے کہ جو مال اور دولت جن کے پاس سروت ہے وہ اس کو اپنے آپ کو غرور اور تکبر کا ذریعہ قرار نہ دیں اس کو اپنا مال نہ سمجھیں اس کو مال اللہ سمجھیں اور خلق خدا کو خلق خدا سمجھیں اس کو خلق اللہ تصور کریں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی نظام بن سکتا ہے اسی صورت میں کہ ہر آدمی اپنے حصے کا رول انتخاب کرے اور اس کے اپنے اپنے اس کے اوپر عمل کرے میرا کام فرض کریں یہ فلان علم حاصل کرنا ہے فلان کا فرض ہے یہ چیز حاصل کرنا ہے فلان کا فریضہ یہ ہے لہذا اگر ایک متوازن اقتصادی نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی بڑی آرگنیزیشنز ہوں جس میں حکومتیں شامل ہیں کمپنیاں شامل ہیں جس میں ملٹی نیشنل کارپریشنز شامل ہیں جس کے اندر تاجر شامل ہیں جس کے اندر یہ سارا سسٹم ہے وہ اپنا رول ادا کرے ٹھیک اور جو باقی لوگ ہیں ان وہ اپنا رول ادا کریں لہذا اگر ہر کوئی اپنا رول ادا کرنا شروع کرے گا تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حقوق کی طلف ہونے کا جو ہے وہ مطلب پریشانی کا اظہار کرتا رہے لہذا جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینز ہر اکائی اپنا رول ادا کرے اس کی مثال مثال میں ارز کرتا ہوں کار کی مثال افرز کریں کار میں ہر پیچ کا اپنا رول پیوں کا اپنا رول ہے کار میں چھت کا اپنا رول ہے ہر ہر چیز کا اپنا رول ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کسی دو چار نٹ بورٹ کو آپ نکال دیں تو آپ کار چلتی رہے گی نہیں کار جواب دے جائے گی لہذا سوسائٹی کے اندر ہر آدمی اگر اپنے رول کو سمجھے اور اس کو ادا کرے تو تب ایک اختصاد متوازن اقتصادی نظام بنتا ہے ورنہ تو پھر یہ دیکھیں کبلہ یہ جو اتنی بات ہوئی ہے یہ ضرورت ہے کہ کوئی سپر کمیشن کوئی باڈی کوئی حکومت کوئی ادارہ جیسے آپ کہتے ہیں کوئی ہو جو کہ ان تقسیم کار جو ہوئی ہوئی ہیں ان کو مزید بہتر بنائے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے جب بات کریں گے لوگ تو پھر اس کام اور اس ہنر کی طرف جائیں گے جس میں پیسہ زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ چاہے معاشرے کو ابھی فیلحال اتنی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ کہیں گے بھی اس میں پیسے ابھی مر رہے ہیں تو یہ اچھا ہے دوسرے میں کم لوگ جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض جو ہیں شعبیں ان کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت کرتی نہیں ہے تو اس میں پھر لوگ کم جاتے ہیں تو اصولاً یہ نظام اقتصادی اسلامی جو ہے یہ اسی وقت چل سکتا ہے یا ترقی پا سکتا ہے کہ جب لوگوں کی علمی حالت بھی بہتر ہو ٹھیک اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کی عقائد یعنی اللہ پر ایمان اور باقی چیزیں بھی ان کی درست ہوں اور پھر یہ ہے کہ جو حکومت اس معاشرے میں کر رہے ہیں لوگ جس کا حکم چلتا ہے وہ بھی دیندار ہو تو پھر جا کے یہ نظام اور سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے برنا تو قسم پرسی ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بس کوئی ترہاد نہیں اس کو لے کے کہیں کہ بھی میں اسلام کا اقتصادی نظام جو ہے اس پر لاغو کروں لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ انفرادی طور پر ظاہر ہے کام تو کر نہیں سکتا ہے اس حساب سے کہ جب وہ اپنا کام کرے تو دیانداری سے کرے بحث بہی وہ اپنا کام کرے تو اس میں عوادہ کرے تو خلاوردی نہ کرے یعنی یہ اس سے کسی نے نہیں روکا کہ بھئی دیانداری سے اپنا مال بیچو اور تجارت میں ملاوٹ نہ کرو یا دوسروں سے جو کچھ کہتے ہو وہی کچھ ان کو ادا کرو اب یہ اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں جس میں کہا گیا کہ یعنی جو ملاوٹ کرتے ہیں اپنے مال میں وہ مسلمان نہیں ہیں یا وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو کہنے کو تو یہ چھوٹا جملہ ہے حدیث ہے لیکن یہ پوری اقتصادی جو نظام اور سسٹم ہے اس میں اس کا ریڈ کی اڈی ہے یعنی جو تم کسی سے تیہ کر لیتے ہو تو وہی اس کو مال دو اپنے مال میں خیانت نہ کرو دوسرا مال نہ دو اسی سے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں ملکوں کی بھی حالت جگر کوئی چیز کو بناتے ہی ہیں کوئی چھوٹی موٹی تو وہ اگر کسی دوسرے ملک کو دیتے ہیں یا مثلا ایک گندم چور یہی جو اجناس ہیں ان کو بھی دیں تو ان میں بھی کئی قسم کی چیزیں ملا دتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ ان سے تیہ کر لے معاملہ تو پھر اگری دفعہ تیہ نہیں کرتا یا مثلا وہ معاملہ ہی توڑ دیتے ہیں راستے میں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو اقتصادی نظام پر اور مزید جو ہیں اقدار کے بارے میں میرے خیال ہے کچھ ہے اقتصادی مفاہیم پہ بھی تھوڑی سی شاید بات ہو جائے وہ یہی ہے جیسے بھی آپ نے بیان فرمائے اسلام کے جو اقتصادی مفاہیم ہیں خیانت نہیں کرو رشوت نہ لو قناعت پسندی سے مطلب ہے کے دائرے میں رہو اور اس کا آخرت میں عجر ملے گا وہ علا حضر کیا سے لہذا تین چیزیں ہیں ایک اقتصادی دنیا میں روابط ہیں ایک اقتصادی دنیا کی قدریں ہیں ایک اقتصادی دنیا کے مفاہیم ہیں جن کی طرف اسلام نے بار بار توجہ دلائی ہے جس میں کیا کہتے ہیں وہی ہے اور اس کو بھی شاید دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک مفاہیم کا تعلق میری ذات سے ہے ایک مفاہیم کا تعلق ایسے مجموع مجموع ایک قوم کے مثال کے طور پر دین کہتے ہیں کہ خود کفالت کی طرف جو ہے وہ بڑھو وَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَّةِ کی دعوت دیتا ہے سماجی انصاف کی دعوت دیتا ہے عدالت اجتماعی کا حکم دیتا ہے لہذا کیا کہتے ہیں اغیار کے تسلط کو قبول نہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اسی طرف ہے کہ جب تمہاری اقتصادی قوت جو ہے وہ باقی دوسروں سے مطلب بالاتر ہوں جہازہ میں سمجھتا ہوں فرض کریں یہی اقتصادی مفاہیم کے حوالے سے رشوت کا رشوت کیا ہے کہ جب رشوت آتی ہے تو پھر کرائٹیریہ کوئی نہیں رہتا پھر مطلب کیا کہتے ہیں اہل لوگ اوپر نہیں آتے جو آج باعث سے افسوس ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر رہے نہ اہل لوگ ہیں مجھے یاد آگئی وہ بات ہے عطاب بن مسید کو پیامبر اسلام صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ نے مکہ کا گورنر قرار دیا نوجوان اپنے زمانے میں ایک نوجوان تھا تقریبا بائیس تئیس برس اس کا ایک ہی عمر تھی تو بزرگ لوگ بھی موجود تھے تو بزرگوں کو برا تو بہت لگا کہ پیامبر نے ہمارے ہوتے ہوئے ایک نوجوان کو جو ہے وہ گورنری جو ہے وہ دے دی ہے تو دو تین باتیں قابل غور ہیں ایک جو ہے وہ حضرت نے پوچھا کہ عسید تمہیں خبر ہے کہ یہ عوضہ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ بیان فرمائیں تو وہ فرمایا کہ اگر میری نظر میں اس عہدے کا اہل کوئی اور ہوتا تو میں یقینا یہ عہدہ اسی کو دیتا یعنی یہ ہیں وہ دینی قدریں اور مفاہین کہ ناہل جو ہے وہ کب آئے گا جب رشفت ستانی کا بازار گرم ہوگا اور پیامبر نے آگے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ناہل کو اہدہ دیتا ہے تو اس نے خیانت کی ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے مومنین سے کل امت مسلمہ سے یعنی تمام تر دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کا خائن ہے اگر وہ کسی ناہل کو کوئی اہدہ دیتا ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں اور خود قرآن مجید نے فرمایا کہ امانتیں جو ہیں ان کے اہلوں کے سپورت کرو اور یہی وہ امانت نہ دو یہی وہ گوانر ہے کہ اس کو نا ایک دو چند روز کے بعد کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ ایہ جی ہم حدیعہ آپ کے لیے لائے ہیں اس نے کہا حدیعہ کی کیا زورت ہے یہ تم کیوں لائے ہو انہوں نے کہا جی بس ایسا ہی حدیعہ لائے کہا نہیں چونکہ میں گوانر بنا ہوں اس لیے حدیعہ لائے بہرحال اس نے وہ حدیعہ ہدایہ واپس کر دی ہے اور یہ جملہ کہا کہ مجھے حضور نے جو میرے لیے تنخواہ مقرر کیا وہ میرے لیے کافی ہے لہٰذا میں سمجھتے ہوں کہ اقتصادی نظام کے اندر یہ جو دین کا پہلو ہے اہل کو عہدے دینے کا یعنی اس کا تعلق یہ ہے کہ اقتصادی نظام اس وقت مضبوط ہوگا کہ جب منیجمنٹ اور آپ کی پلیننگ بھی اس کا تعلق براہ راست ایڈمسٹریشن کے ساتھ بھی ہے ایڈمسٹریٹر جو ہے وہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک حکومت ہو ایک سسٹم ہو اس نظام کے اندر ظاہر ہے کہ بنیادی اسلامی منیجمنٹ کی ضرورت ہے اسلامی اصولوں پر ایڈمسٹریشن کے امور کو انتظامی امور کو چلانے کی ضرورت ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے دیئے ہوئے دیئے ہوئی تعلیمات میں ہمیں اپنے روابط کو اپنی قدروں کو اور اسلام کے جو اعلی اقتصادی اور الہی انسانی اسلامی مفاہیم ہیں ان کو نئے سرے سے جو آپ نے فرمایا میں اس کو تھوڑا سا خلاصہ کر دوں کہ اقتصادی ترقی کی جو بنیادیں وہ چھے چیزوں پر ہیں ایک تو پہلی چیز جو ہے علم و دانش کہ جس معاشرے میں علم و دانش زیادہ ہوگی لوگ پڑے لکھے ہوں گے اور وہ جدید علوم سے آراستہ ہوں گے تو اس معاشرے کی اقتصادی حالت بہتر ہوگی اور جس معاشرے میں جہانت زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ اقتصادی حالت بھی ان کی ویسی ہوگی اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کے کوشت گزار کروں مولا علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جاہل ایسا پتھر ہے جس سے پانی جاری نہیں ہوتا اور وہ ایسا درخت ہے کہ جس کی لکڑی سبز ہونے والی نہیں ہے اور جاہل جو ہے وہ ایسی زمین ہے کہ جس کا سبزہ اگتا نہیں ہے تو یہ پہلی چیز ہے اگر علم اور دانش ہو کسی معاشرے میں تو معاشرے میں ترقی ہوگی دوسری چیز کیا ہے جس کی ترقیبلا نے ابھی اشارہ فرمایا برنامہ ریزی منجمنٹ پروگرامنگ اور اگر وہ ظاہر ہے کہ یہ جو دوسری شک ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ پہلی والی پہ چونکہ اگر علم ہو لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہم کہتے کہ بھی ضرور کسی یونیورسٹی نہیں گیا ہو لیکن اگرچہ آج کل جتنی ترقی ہو گئی ہے خالی ہائی سکول پر تو چلتی نہیں ہے بات لیکن یہ ہے کہ برحال جو جس کام کا شعبے کا بھی ماہر ہے وہ چاہے جس طرح سے سنتی طریقے سے ہوتی رہی ہے ذراعت اب ظاہر ہے کہ اس کا اب وہ ماحول تو نہیں رہا ظاہر ہے پہلے اگر تیس من چالیس من ترقی آئی ہے ٹریکٹر سے اور کھا دیں اور وہ جو ڈالی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ پہلی بات یہ چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے پروگرامنگ اور وہ کس نہیں کرنا ہے ظاہر ہے کہ جو لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے پروگرام کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسنا تدبیر معیشتہی رزقہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے معیشت کی بہتری بہتر تدبیر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق پی پھر ظاہرہ اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے اور تدبیر جو کس نے کرنی ہے انسان مولا علیہ السلام فرماتے ہیں لا فقر ما حسن تدبیر غرر الحکم کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اگر تدبیر انسان صحیح کر لے تو وہ پھر فقیر نہیں رہتا ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے فرماتے ہیں من علامات المؤمن صلاح سن حسن التقدیر فی المعیشہ وصبر علی النائبہ واتفقہ فی الدین فرماتے ہیں کہ تین مؤمن کی علامتیں ہیں پہلی علامت یہ ہے حسن التقدیر معیشت میں یعنی معیشت کے بارے میں اس کو تدبیر کرنی چاہئے وصبر علی النائبہ جو بلائیں اور مسیبتیں آتی ہیں ان پر صبر بھی کرے اور دین میں تفقہ کرے یعنی گہری سمجھ بوز حضر کرے تو یہ مومن کے لیے تین علامتیں ہیں اور فرماتے ہیں مولا علی آفت المعاشے سوہ تدبیر معیشت کی جو آفت ہے وہ سوہ تدبیر ہے بہت سار اسلامی ملک ہیں جن کے پاس وہ پروگرامی بنتا ہر سال خسارے کا ہی بجٹ ہوتا ہے اور جس کو بھی لے کے آتے ہیں مزیر خزانہ بناتے ہیں تو ظاہرہ ان لوگوں کے پاس بھی سوائے کرزے دائے لے کے وہ بجٹ بڑھا جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں کا سعود اگرے سال تک دیتے رہتے ہیں سالہ سال اور وہ جو بنیادی کسی ملک کا معیشت کا جو ریڈ کی اڈی ہوتی ہے اس کو جیسے ہمارے ملک میں کاشتکاری ہے اس طرف کم آتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف جالتے ہیں اچھا یہ ہوگی دو چیزیں ایک تو علم و دانش دوسری ہے پروگرام برنامہ ریزی اور تیسری چیز ہے کام کام کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم میں کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بناوے عتم پایا جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں ہوں تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چھوٹا مٹا دوسرے ملکوں میں آئے ہیں تو جناب ہر ٹیک وے پہ لگے ہوئے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ پلیٹیں دھو رہے ہیں سب کام کریں گے لیکن جب اپنے ملک میں ہوں گے تو کہہ رہیں گے ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے تو لہٰذا کام کرنے کا جذبہ جو ہے اور کام کرنا جو ہے وہ برائی نہیں ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتا دوسروں پر ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ملعون ہے جس کا بوجھ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرمایا کہ دس اجزاء ہیں عبادت کے اور ان میں سے نو اجزاء جو ہیں طلب حلال ہے انسان کام کرے اور حلال روزی کمائے اس میں نو درجے یہ عبادت ہے اور فرمایا طلب الحلال فریضت على كل مسلم و مسلمہ طلب حلال ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کا فریضہ ہے اور اس کے بعد آتی ہے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے بازار یعنی مارکت مارکیٹ منافع خوری نہ ہو جس میں وہ نہ ہو جس کو کہتے ہیں کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں غزائی اجناس ان کو وہ روک لیتے ہوں اور زخیرہ زخیرہ اندوزی کرتے ہوں فرمایا ہے کہ من غشف علیہ سب مسلم اور اس کے بعد فرمایا الجالب مرزوک والمحتقر ملعون یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا روزی طلب کرنے والا اسے پائی رہتا ہے اور زخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ من اکلا من قد یدہی کان یوم القیام فی اداد الانبیاء ویا خزو ثواب الانبیاء کہ جو شخص اپنے ہاتھ پسینے کی یعنی قوائی کرتا ہے طلب حلال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کا ثواب انبیاء جیسا ہے اتنی کام کرنے کی اہمیت ہے اور اسلام نے پیداوار بڑھانے کو اس طرح سے فرمایا رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الرزق فی خبائل عرض اپنے رزق کو زمین کی تیہوں میں تلاش کرو تو لہذا زمین کی تیہوں میں تلاش کرنے کے لئے کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے ٹیکنالوجی ہونا چاہیے صرف تیل نکالنے کے لئے ہی وصلہ کتنی بڑی سنت ہونے چاہیے تو پاکستان ہمارا ملک صرف اسی تیل کو نکالنے کے لئے ہی اگر اپنی کوشش شروع کرے لیکن اس پر بھی علم ٹیکنالوجی اقتصادی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لئے بھی تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا مولا علیہ علیہ السلام کی حدیث جس کے پاس زمین ہو اور پانی ہو پھر بھی وہ فقیر ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو چوتھی چیز جو بزار کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول پاک نے منع کیا ہے یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ان کی جو ضرورت اندوزی کرتا ہے اس کو آپ نے منع قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مالک اشتر کو جو نامہ لکھا ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے خادم صاحب بھی کہ مولا علی نے جو مالک اشتر کو اپنی حکومت کے دوران جب مصر کا گوانر بنایا تو ان کو نامہ لکھا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ خرید و فروخت جو ہے عدل کے تقاؤزوں کے مطابق ہونے چاہیے کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور قیمت جو خرید ہے یا فروخت ہے نہ بیچنے والے کو ضرر نہ لینے والے کو ضرر اور یہ آسان طریقہ ہو تو یہ اسلام نے بازار اور تواجروں کے جو باتیں وہ ساری اس میں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پانچوی چیز ہے مصرف اس کو استعمال کرنا میان روی ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گرد ان کے ساتھ باندھ کے رکھو یعنی کسی کو کچھ اتائی نہ کرو کنجوسی نہ اختیار کرو اور نہ ہی اتنا کھلا قرار دے دو کہ جو کچھ ہے سب کچھ دے دو پھر خود جو ہے وہ بیٹھنا پڑے شرمندگی اٹھانی پڑے تو لہٰذا میان روی ہونا چاہیے اقتصاد میں اقتصاد کا معنی میان روی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 88 میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ حلال چیزیں جو تم پر کی ہیں طیبات میں سے ان کو کھاؤ اور اپنے آپ پر حرام نہ کرو تو مصرف جو ہے اس میں فضول خرچی نہیں چاہیے کہا گیا ہے کہ جو کرتے ہیں فضول خرچی وہ شیطان کے بھائی ہیں تو اس میں جو آخری اول ہے وہ ہے اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کا کہ حکومت کس قسم کیے ہے اگر حکومت ایسی ہو جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ مہاد میں کہا یعنی جو اس طرح عمل نہیں کرتے اس طرح حکم نہیں لگاتے جس طرح اللہ نے لگایا ہے یا فرمایا ہے تو کبھی کہا کہ وہ ظالم ہیں کبھی کہا کافر ہیں تو جب تک حکومت صحیح نہ ہوگی اور مولا علی فرماتے لا یقون العمران حیس یجور سلطان یعنی وہاں پر عمران اور آبادکاری نہیں آسکتی اگر کسی ملک کا حاکم جو ہے وہ ظالم ہو تو لہٰذا یہ حکومت کا ذمہ داری ہے قیمتوں پر کنٹرول کرے ناجائز منافع خوری کو رکے ناجائز مال جو لیا گیا ہے اس کو واپس کرے جس طرح مولا علی علی نے اپنی حکومت عدل میں کیا اور مروج زہب جلدو پر یہ حدیث ہے کہ مولا علی علی نے جو حضرت عثمان کے دور میں بعض لوگوں کو ناجائز زمین اور دیئے گئے تھے فیق مال اور تو مولا علی جب آئے تو انہوں نے وہ مال واپس لیا اس کو لوگوں پر تقسیم کر دیا اور کسی کو کسی پر برتری نہیں دی تو ظاہر ہے کہ جب ایسی حکمران ہوں اور ایسی حکومت تو تب اسلام کا اقتصادی نظام چڑھ سکتے تو یہ ایک خاکہ اجمالی جو ہے کہ اقتصادی نظام کو بہتر کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے کبلا ہمارے پاس چار پانچ منٹ ہیں اگر آپ اس پر مزید آپ فرمانا چاہیں تو جو ہمارے پاس پہلا سوال آیا تھا یکوب صاحب لندن سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا کہ اللہ تعالی پہچانا جائے اللہ اور اس کے رسول کی کہا مدد کرو تو ہم سب اعبادت کرتے ہیں اور اللہ رسول کی مدد نہیں کرتے تو اور مولا علی نے اللہ رسول کی مدد کی تو میں لا خیال ہے اصولی طور پہ تو مثلا میں جب کہا جاتا ہے اللہ اور رسول کی مدد کرو تو اس سے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کسی کی مدد کی محتاج نہیں ہے جب کہا جاتا ہے انت انصر اللہ یا انصرکم ویسبت اقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا پس اگر اللہ مدد کا محتاج ہو تو اگلی بات جو کہہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ثابت قدم کر دے گا اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے دوسرا سوال یہ تھا خادم صاحب کہتے ہیں سورہ دارے میں جو عصار و قربانی کی آلہ وہ میرے خیال انہوں نے تفسرے کیا ہے جی تو ظاہرہ کہ اس میں اہل بیعت اتحار نے تین دن روز رکھ کر وہ جب افتاری کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت جو مسکین یتین اور عصیر آیا اس کو ادا اس کو اکھانا دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سایوکم مشکورا تمہاری ایکام جو ہے قابل تشکر ہے اگر صاحب رضا صاحب نے لندن سوال کیا تھا کیا اسلام میں بغیر صور امام مہدی اسلام کے بھی لوگ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں اگر کوئی امام مہدی پر ایمان نہ رکھتے ہو تو کیا وہ مسلمان ہے اور وہ اچھا مسلمان ہے دو سوال ہے کیا وہ مسلمان ہے پہلی بات پھر وہ اچھا مسلمان ہے امام مہدی اسلام پہ تو ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں گیارویں امام کے بیٹے ہیں خدا خدا قادر نے ابھی تک ان کو زندہ رکھا ہوا ہے خدا قادر ہی اپنی مشیعت کے مطابق ان کو انسانوں کے لیے ظاہر فرمائے گا اور پھر وہ انبیاء علیہ السلام کا اور پاک پہ انبر کا لایا وادین جو ہے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ آخری اس کی شکل جو ہے وہ نافذ فرمائیں گے اور یہ اقتصادی نظام جس کی آج ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اس زمانے میں رائج ہوگا اور بالاخر یہ سلسلہ ہوگا میں سمجھتے ہیں کوئی مسلمان بلکہ حتیہ علماء تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جس کو پر امید مستقبل کے لیے جو انتظار نہ کر رہا ہو ہر بشر جو ہے وہ ایک اچھے مستقبل کی انتظار میں ایکاش ایسا فیوچر ایسا مستقبل آئے جس میں ظلم نہ ہو جس میں نہ ہو جس میں بیادالتی نہ ہو جس میں تو لہذا اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کے اوپر ایمان جو ہے کوئی ایسا مسلمان صرف فرق یہ ہے غیر شیعہ جو مکاتب فکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے لیکن پیدا ہوں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت خدا کے بغیر یہ دنیا باقی نہیں رہتی تو رضا صاحب آپ کا جواب مل گیا ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان کا فرض یہ ہے کہ جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھے اور جو رسول پاک پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھے اور جو کچھ رسول پاک نے فرمایا اور جو دیکھ گئے ہیں اس پر بھی ایمان رکھے تو چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا جو نظریہ ہے یہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخری زمانے میں ایمان مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ رسول پاک کے خاندان سے جناب فاطمہ مزارہ کی اولاد میں سے ہوں گے اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں تو لہٰذا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے واجب ہے تو لہٰذا اچھا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو ایمان رکھے ایمان مہدی علیہ السلام پر ہاں یہ بات کچھ جزیات ہیں کہ مثلا وہ کس طریقے سے عمل کریں گے یا جیسے کہ کبلہ نے فرمایا کہ اہل سنت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے اگر چھے بعض اہل سنت کے بھی علماء اکرام ہیں جو کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں تو لہٰذا یہ اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دوسرا بندہ مسلمان نہیں ہیں نہیں مسلمان تو ہے لیکن اس کو امان رکھنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ دنیا جو ہے ظلم و جور سے بھری ہوگی اور عدالتی نظام جو ہے وہ قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ امام مہدی کے ظہور میں خدا و اندیاء عالم جلد جل ان کے ظہور کی توفیق دے اور وہ ظہور فرمائے کہ بھلا کچھ کہنا چاہے بس سنی میرے خیار انشاءاللہ ماری دعا بھی یہی ہے انشاءاللہ سب کی چند کلمہ دعا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصال علیہ محمد علیہ محمد خدا و اندہ پروردگارہ ہمیں اپنی دین کی معرفت اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما اور ہمیں دنیا و آخرت ہماری دنیا و آخرت جو اپنی رضوان سے معامور فرما امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق انعید فرما پروردگارہ دنیا کے سب انسانوں کی پریشانی غدور فرما یا اللہ ہمیں دین کا میسج دنیا میں پہنچانے کی توفیق انعید فرما اور اس ہدایہ ٹی وی کے سلسلے کو قائم و دائم فرما تاکہ ہم تیرے دین اللہ حتیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور اسلام کے اقتصادی نظام کی کلیات جو ہیں ان پر روشنی ڈالی اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں مخترم ناظرین انشاءاللہ اسلام کا اقتصادی نظام جو ہے اس پر مزید بات جو ہے اگلے پروگرام میں ہوگی ہمیں اجازہ دیجئے خدا حافظ